نمازیں پڑھتے دیکھا کرتے تھے تو یہ تھا امہت المومنین کی زندگی کے بارے میں ہماری امت کی ماں ہے جو گیارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمیاں تھی بلکل جس پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمیاں تھی آپ کی زندگی میں نو حیات تھی جب آپ کی وفات ہوئی نو حیات تھی دو انتقال کر چکی تھی تو اس میں رکھا امہت المومنین بہت بلند باخلاق عورتیں تھی حکم دیتی برائی سے روکنے والی تھی اور خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں اسلام کے لئے کہ ہم سب جانتے ہیں ماں دولت سب کچھ لگا دیا ماہی آئیشہ کے بارے میں دیکھے دن کا علم حاصل کیا صرف اٹھا سال کی عمر تھی جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی لیکن اس کے بعد بھی علم فن ہنر شاعری تفسیر کہ اتنا علم تھا کہ بربڑے صحابہ کے فتاوے لیاکتے تھے ان کے تعلق سے دیکھئے اچھائی کا حکم دینے برائی کے روکنے میں یہ اتنی آگئے تھی ان کے تعلق سے چند گواہیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عطا فرماتے ہیں کہ عائشہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ عالمہ اور سب سے بہترین صاحب الرائے تھی اس کے علاوہ ان کے تعلق سے حشام بن اروہ اپنے والد اروہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے فقہ طب اور شیر کے بارے میں عائشہ سے زیادہ جاننے والا کوئی انسان نہیں پایا اتنا وہ تھا اور ان کے انتخال پر ایک تابعی کہتے ہیں عبداللہ ابن عبیداللہ عمیر نے فرمایا اس پر وہی شخص غمگین ہوں گا جس کی وہ ماں تھی پتہ جو ان کا انتخال ہوا سب لوگ غمگین تھے ہر مسلمان غم میں دبا ہوا تھا کیونکہ ان کی ماں تھی اور جب ماں کا انتخال تھا آدمی غمگین جو نہیں یہ غمگین ان کی ماں نہیں تھی اس کا مطلب ہر آدمی غم میں دوب گیا تھا جب ان کے انتخال کی خبر آئی تو بہت بلند شخصیات تھے بہت کچھ انہوں نے اسلام کے لئے کیا عورتوں کے لئے شخصیت نمونہ ہے آئیے بس چند باتیں کہہ کر اتنی بات تو ختم کرتا ہوں امات المومن کے سنسلے میں چند عام باتیں چند عام معلومات خرید نالج کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا انتخال آپ کی وفات کے بعد ہوا صرف حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزائمہ رضی النہا کا انتخال آپ کی حیات میں ہوا دو بیویوں آپ کی انتخال حیات میں کر دی باقی تمام کی تمام آپ کے انتخال کے بعد ان کا انتخال ہوا جس میں سب سے پہلے اور سب سے آخری میں نے آپ کو بیس ہجری اور ایک سن ہجری کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھ دیا سب عمات المومنین کی تطفیم جنت البقی میں ہوئی صرف حضرت خدیجہ کی تطفیم جو ہے مکہ میں حجون کے مقام پر ہوئی اور میمونہ رضی النہا کی تطفیم جو تانیم کے قریب ایک مقام صرف میں ہوئی دو حمات المومنین کو چھوڑ کر باقی سب کی افعاد ہونے کے بعد جنت البقی میں تطفیم نو کی حمات ہوئی اور دو جو ہے الگ الگ ایک مکہ میں ہوئی اور ایک تانیم کے مقام صرف میں ہوئی یادہ کی دو کی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیویاں آپ کے باپ کے طرف سے رشتہ دار تھی اور ایک بیوی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے تھی مطلب ٹین وائش صاحب کی پوری کی پوری آپ کے والد کی طرف سے رشتے میں آتی تھی مطلب یہ بھی خورائشیہ تھی سب کے سب صرف ایک بیوی کو چھوڑ کر جو آپ کے رشتے میں نہیں آتی تھی وہ تھی صفیہ رضی النہا چونکہ آپ یہودی خبیرے سے تھی بشرف ایمان ہوئی تھی لہٰذا آپ کا تعلق نہیں ہوتا تھا بہت دور جا کے ہوتا ہوں گا پھر یہاں ایک دم نزدیک تو نہیں وہ کہاں تک جائیں گا بہت لمبی سنت جائیں گی جو جا کے اس ماہ اللہ اسلام کے بعد ایسا ملیں گے لیکن ڈائریکٹلی کوئی ایسا نہیں تھا تو آپ کی دس بیویوں کے تعلق آپ کے والد سے ڈائریکٹر اور ایک بیوی کا والد والدہ دونوں سے بھینا تعلق تھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ جویریہ اور زینب بنت جہش کا نام چینج کیا ان کا نام تینوں کا پہلے برا تھا تینوں کا نام برا تھا آپ نے تینوں کا نام چینج کیسے پتا چلا کہ ضرورت پڑھنے پر شوہر بیوی کا نام چینج کر سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر اسی طرح آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زینب بنت خزیمہ زینب بنت خزیمہ صفیہ رضی اللہ میمونہ رضی اللہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی دو دو شادیاں ہو چکی تھی چار امات مومنین کی دو دو میرجیس ہو چکی تھی متعلقاتی اور کچھ بیوہ بھی تھی ساتھ میں دو دو شادیاں ہو چکی تھی اور عضواج متحرات میں صرف حضرت آئیشہ ایک ایسی خاتن تھی جو کماری تھی مطلب چار کی دو دو شادی ہوئی تھی باقی کی ایک ایک شادی ایک ایک متعلقاتی حضرت آئیشہ ہی صرف کماری تھی تو کوئی یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نہیں لگا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ نے خواہش کی بنیاد پر شادی کی اگر کرتے تو مطلقہ دو دو بار مطلقہ بیوات اللہ خدا سے کیوں کرتے اور عمر اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے آخری نکتہ امہت المومنین حدیث کتنی کتنی روایت ان سے آتی ہے تو نو امہت المومنین سے روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا نو کیا کیا ہیں ان کے نام اور کتنی کتنی روایتیں ان سے آتی ہو دیتا ہوں گو روایتوں میں کچھ اختلاف ہے کسی نے بولتا تین کیا کسی نے بولتا پانچ کیا جس پر زیادہ لوگوں نے اتفاق کیا زیادہ علماء نے اتفاق کیا پہلا آئیشہ رزنہا انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں روایت کی دو ہزار دو سو دس یہ نمبر ٹو پر آتی ہے ٹاپ موسٹ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سیکنڈ آئیشہ رزنہا ثرڈ عبداللہ بن عمر آناز بن مالک یہ وہ جو ٹاپ موسٹ روایت ہیں جنہیں سب سے زیادہ روایتیں کی یہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے دو ہزار دو سو دس حدیثیں روایت کی سیکنڈ نمبر پہ امی سلمہ رزنہا آتی ہے جنہوں نے تین سو اٹھے تر 378 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی محمونہ بن تحارس رزنہا نے 64 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اور یہ میں روایت کے تعداد کے اعتبار سے یہ نو پورے نمبر سا اس کے بعد فورت نمبر پہ امی حبیوہ رزنہا نے بنت عبی صفیان نے 65 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح حفظہ بنت عمر بن خطاب رزنہا نے 60 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح زینب بنت جہش رزنہا نے گیارہ حدیثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی طرح صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دس حدیثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی طرح جوویریا بنت حارس رضی اللہ علیہ وسلم نے سات حدیثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی اور آخر میں جو ہے سعودہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پانچ حدیثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اتنے صحابیات نے امہات المومین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی تو میرا مقصد آج کے حدث کہے تھا